میری بہنوں ایک نصیت تمہارے لیے بھی سنو اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں کیا میرا شہر بارہ بجے رات میں گھر آتا ہے میرا شہر ایک بجے رات میں گھر آتا ہے ہاں بہت گلت کرتا ہے نہیں آنا چاہیے لیکن ایک بات سن لیں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں جو عورت اپنے گھر میں اپنے شہر کے لیے بن سبر کر نہیں رہتی ہے مغرب کی آزان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے زیب و زینت افتیار نہیں کرتی ہے میہ کپ اچھا نہیں کرتی ہے اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے اپنے شہر کے لیے بن سبر کر تیار نہیں ہوتی ہے اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی عدیقار نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بارہ بجے آتا اور ایک بجے آتا ہے کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبوس ہوں گئے گا کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر میں پیٹھ کے کیا کرے گا تمہاری لنٹرانی سنے گا وہ ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے جب مغرب کے بعد موہاں دھل کر میک اپ کر کے لپشٹک لگا کے کریم پاورڈر لگا کے لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شہر کو دس بار خون کرو کہاں آؤ جلدی آؤ نا میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے دس بار فون کرو پلاؤ پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شہر میرے پاس نہیں آتا ہے رہو گی گھر میں بھنگن بن کر پھر وہ آئے گا رات کے کیا کرے گا وہ آکر پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے بندھن کر بیٹھی ہوئی ہے اگر رات میں کوئی شہر ایک اور دو بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے تمہارے میک اپ اور زیب اور زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں آتا ہے